عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل اچھا آج آپ نے دیکھا کہ میں کہاں بیٹھی ہوں میں بیٹھی ہوں اپنے گھر کی سیڑھیوں پر آج میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں آج میں یہاں اس لئے بیٹھی ہوں کہ میرے گھر کے ان سیڑھیوں سے بڑے واقعات منسلہ کھائیں بیڑے لوگ نے بہت کچھ ان سیڑھیوں پر دیکھا اور میں نے خود بھی اس سیڑھیوں پر بہت کچھ نظارے کیے اور اکثر لوگ نے بھی چیزیں دیکھی تو میں نے کہاں کہ آج میں سیڑھیوں پر بیٹھ کی سیڑھیوں کے حوالے سے آپ کو کچھ بات پتا ہوں اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا جب مجھ پر سٹارٹ میں میں نہیں نہیں اس گھر میں آئی تھی تو میں بہت زیادہ کام کی جن میں کر رہی تھی اکیلی تھی بچے سکول گئے ہوئے تھے اور میں اپنے حساب سے کام کرتی کرتی اکتم میں ٹی وی لانچ پر آئی اور میری نظر سیڑھیوں پر پڑھی تو ایک گیارہ بارہ سال کی لڑکی اور جس نے ہاف پینا ہوا تھا فروک اور پتلی پتلی تانگی تھی ساملی سے لونی سی اور اس نے ایک پونی ٹیل کی ہوئی تھی اور وہ یہاں مجھے اس جگہ پر کھڑی نظر آئی اور وہ بس مجھے دیکھے جا رہی تھی میں نے کہا یہ کون سی بچی ہے مجھے ایک دم سے لگا کہ شاید ہمسائے کی کوئی بچی آگئی ہے پھر دروازے بند تھے کیونکہ جب میں اکیلی ہوتی تھی تو بچے سکول جاتے تھے تو میں گھر پہ دوازے لوک رکھتی تھی تو میں نے اس کو تھوڑے دیر اسطح کر کے دیکھا پھر مجھے اندازہ ہوا کیونکہ وہ ایک دم سے دو سیڑھیاں اوپر چڑھی اس کے بعد وہ قائب ہو گئی اور اکثر میرا ایک بھانجی ہے آئیشہ میری بہن کی بیٹی ہے آئیشہ اس کا بیٹا ہے عیسیٰ بہت ہی پیارا ہم سب کا بڑا لادلا اچھا وہ ابھی میرے خواہر میں چار پانچ سال کا بچہ تھا چار سال کا اب وہ ماشاءاللہ آٹھ سال کا ہو گیا وہ چار سے پانچ سال کا تھا تو وہ میرے ہمارے ترے بچے آتے ہیں کھیلتے ہیں اوپر نیچے سب کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دن اوپر سے نیچے آ رہا اکیلا تو چار سال کا تھا ہم تھوڑا سا کیار کرتے تھے کہ اکیلا نہ آئے تو ہم نے کیا دیکھا جب وہ آ رہا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تو وہ جب چل رہا تھا تو اس طرح یہ سیڑھیوں سے وہ اتر رہا تھا اور اس نے ایسے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ایسے کر کے وہ آرام سے بغیر کسی چیز کو پکڑے وہ ایک ہاتھ پکڑا ہوا وہ ایسے ہم نے کہا ہاتھ تو ذائب سے نظر نہیں آ رہا تھا پر اس نے ہوا میں کسی کو پکڑا ہوا تھا ہم نے دیکھا تو اس کی ماں نے کہا عیسیٰ آپ نے کس کو پکڑا ہوا ہے ہس کے کہتا ہے ماما انکل مجھے پکڑ کے لا رہے ہیں نیچے تو سب یہاں سے چیخیں نکل گئیں سب کی لیکن برحال وہ محفوظ طریقے سے آخری سیڑھی میں آیا اس ویسے سیڑھیوں کے اور بہت سے واقعات ہیں ایک ہی نشست میں سنا دوں یا کچھ باقی کے لیے رہنے دوں بڑے بڑے انٹریسٹنگ ان سیڑھیوں سے کس سے وابستہ ہیں اور کافی لوگ رات میں یہاں نیچے اترتے ہوئے میرے بغیر گھبراتے ہیں مجھے آواز دیتے ہیں آپ بھی آ جائیں ہیں بچے کہیں گے ماما ذرا آپ نیچے آ جائیں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نقصان دیا ہو یا تکلیف دی ہو لیکن اللہ کی مخلوق ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن کچھ جگہیں چیزیں ان کی پسند دیدہ ہوتی ہیں تو یہ سیڑھیوں اس مخلوق کی بڑی پسند دیدہ ہے اور اس کے منصلے کچھ اور واقعات بھی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو اگلی نشریس پر سناوں گے